اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سجاد سین یوٹیوب چیلنگ آج میں کافی ریلیکس ہوں اور آج اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مجھے ریکویسٹ تھی آپ کی کہ میں جو رامکو کے اگزام ہیں ان پر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنا رہا ہوں ایکشلی یہ تو میں ویڈیو تو وہ نہیں منا سکتا زہر بات ہے اگزامز کی وہاں تو جو پروٹوکول ہوتا ہے اس پر ویڈیو نہیں بن سکتی چاہے پریکٹیکل ہو یا کمپیٹر ہو لیکن ان کا جو کمپلیٹ پروسسز ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ پورے ڈیٹیل سے شیئر کروں گا کیونکہ جو لوگ میرا چینل نئے لوگوں کے لیے زیادہ سپیشلی ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو انفارمیشن ویڈیو بناوں تو ریکویسٹ مجھے آئی تھی الحمدللہ آج میرا جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہے وہ ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہوئے اگزام میں وہ انشاءاللہ پاس ہوگا اور آج میں فری بھی تھا اور لیکس بھی تھا اور تھوڑا ہبی بھی تھا اگزام کی ہو جیسے تو آج میں آپ کے ساتھ سارے ڈیٹیل سے سارے ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو اچھا سب سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آرام کو اگزام اتنا اہم کیوں ہوتا ہے سپیشلی سعودیہ میں اور کیوں کہ سعودیہ میں یہ ہوتا ہے اور سب سے بہت مین چیز یہ ہے کہ ایک دوسری کنٹر میں ایک اپریٹر کو وہ ویلیو نہیں ہی ملتی جو ویلیو اس کو سعودی میں آگے ملتی ہے پھر سعودی میں آکے اس سے زیادہ ویلیو اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ آرام کو سیٹیفائیڈ ہو جاتا ہے اور اتنا ہم کیوں ہو جائے تھے اس کی ویلیو کیوں زیادہ ہوتی کیونکہ اگر آپ کے پاس ابھی بھی کسی کے پاس بھی آرام کو سیٹیفائیڈ اپریٹر ہے جو انڈیا یا پاکستان کہیں میں ہے تو اب بھی مجھے مجھ سے کنٹیکٹ کر میں اب بھی اس کی جوب لگوا سکتا ہوں ایمان مجھے کل ہی میری پرانی کامپنی کے ایڈمن نے ایڈ چار نے ایڈمن میں نے مجھے میسج کیا کہ کوئی بھی آرام کو سیٹیفائیڈ اپریٹر رہا تو ہمیں بتا ہم ویزہ دیں گے یہ سچویشن ہے کہ وہاں اپریٹر جوب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہاں کامپنیاں اپریٹر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اتنی زیادہ ویلیو کیوں اس کو مل جاتی ہے اور کیسے مل جاتی ہے اور اگر اتنی ویلیو ہے تو پھر وہ کامپنیاں کیوں نہیں بناتی ان کے پاس جو اتنے اپریٹر بیٹے ہوتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بنوا لیتی تو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور پھر یہ اتنا زیادہ ویلیو کیوں لے لیتا ہے اور اس کی ساری جو پسمنظر ہوگا اور پھر اس کے لاس میں آپ کو اس کے جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں چیزیں بتاؤں گا امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں انفارمیشن بہت ساری ملے گی اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فیدہ بھی ہوگا اچھا سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اس کی ویلی کیوں زیادہ ہوتی ہے بنانے کی بارے میں بات میں بات کریں گے سب سے مین چیز ہے جو یہ ویلیڈ صرف تین سال کے لیے ہوتا ہے اور آپ کو سیٹیفکیشن چاہے وہ کچھ ہی کی بھی ہو ہم آج کرین بھی بات کریں گے یہ ویلیڈ تین سال کے لیے ہوتا ہے تین سال کے لیے جس کرین پہ آپ ٹیسٹ دیں گے جو آپ کے کارڈ کے ڈسکرپشن میں مینشن ہوگی صرف وہی کرین آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں دوسری آپ اپریٹ نہیں کر سکتے تو آپ دنیا میں بہت کائنٹ آف کرین ہیں بہت سارے مارڈل کی ہیں لیکن جو آپ کے مینشن ہوگی آپ وہی اپریٹ کر سکتے ہیں یہیں سے اس کی ویلی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے آگے آپ جب چڑھتے جائیں گے تین سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے یہ رینیویویبل نہیں ہوتا ختم تو پھر ختم جس آپ کے ریکارڈ کے لیے آپ اپنے پاس رکھیں گے کہ میں نے فلان سان میں یا فلان ٹائم میں یہ کیا تھا لیکن وہ ورکنگ نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر اگر آپ دوبارہ اپلائی کرنا ہے تو کمپلیٹ وہی پراسس ہوگا جو فاسٹ ٹائم میں ہے وہی آپ کا سیکنڈ ٹائم میں تھرڈ ٹائم میں سیم رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ویسے ایک نارمل سی بات ہے جو سعودی میں رہو لیتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں سے تعرف بھی ایسے کرواتے ہیں کہ یہ فار ایزمپل یہ میرے فلان صاحب ہیں میرے دوست ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ ارام کو سیٹیفائیڈ ہے مطلب اس کے ساتھ وہ اٹیس کر کے بتاتے ہیں کہ وہ اس کی ویلیو وہی سے پتا چال رہی ہو جی کہ اس میں کچھ ہے جو یہ ساتھ میں تعرف میں یہ چیز بتا رہے ہیں تو اب یہ اگر آپ کے تین سال کا ویلیڈ ہے اور آپ سیٹ پر کام کر رہے ہیں اور آپ ایک دن ویلیڈی میں رہے گئے ایک دن آپ لفٹ کیے صبح آپ نے پھر کوئی کام کرنا ہے اسی پلانٹ میں وہی کرین ہے وہی جگہ ہے لیکن صبح جب آئیں گے تو آپ کو وہاں کام نہیں کرنے دیا جائے جائے کرنے نہیں دیا جائے گا چاہے جتنا بھی کوم بری کا لوس ہو چاہے جتنا بھی کسی کوم بجائر ہے پلانٹ پر آپ کرین کام کر رہی ہے دوستو ٹرم کی کرین ہے دیکھیں کہ آپریٹر کا آئیلڈ آئیڈ ڈی وائلڈ نہیں ہے اور وہ آج ایکسپائر گلاس ڈیٹ تھی وہ ایکسپائر ہو گیا صبح اس کو وہ پرمنٹ نہیں لے کے کام نہیں کرنے دیں گے اب دیکھیں کہ ایک کتنی مہنگی کرین ہے سائیڈ پر پہنچی ہوئی ہے اتنی دوسری ایکسپائر ہو گیا جو کل کرین چلا رہا تھا لیکن آج وہ کوئی نہیں چلا سکتا کتنی ہیڈک بن جاتی ہے تو سمجھو ویلیو دیکھیں کتنا لاؤس ہو رہا ہے دونوں کمپنیوں کو یہ کچھ بھی نہیں نہیں رول اس رول ہے اب پھر آ جاتا ہے کہ باخت کی کروٹیوں میں گورنمنٹ کے لحساس ہوتا ہے اور ٹی جو ہی ہوتا ہے اور لوگ کرینے چلا دیں یہاں پہ رامگوک ایک اپنا سٹینڈر ہے وہ دوسری پارٹیوں کو ایک لیمٹ تک ویلیو دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہاں پہ ہمارا سائٹیفائیڈ بندہ ہی کام کرے گا سپیشلی لفٹنگ اگریگنگ اور اپریٹنگ اور اس سے بہت کافی سارے جوبز ہیں جو ہوتے ہیں اب ہم اپریٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کی سٹیفکیشن جب کی بات آتی ہے اور سعودی میں سب سے بڑی کام کرنی آپ کو پتا ہے اور ورلڈ میں بڑی کام کرنیوں میں رامگو ہے زیادہ تا پروجیکٹس کے ہیں اب جب سٹیفکیشن کا ایشو آتا ہے تو پھر بات نہیں آ جاتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں تو سٹیفکیشن پالے بندے نہیں ملتے اب ایک کامپنی کے پاس ایون کرنیں بہت ہوتی ہیں لیکن آدمی نہیں ہوتے سمجھو اتنی ملین ٹریلین کی کرن کھڑی ہوتی ہے اس کی ویلی یا نہیں ہے لیکن ایک بندے کے پاس آئی ڈیا اس کی ویلی وہ بندہ ہے تو وہ کرن لگے گی وہ نہیں ہے تو وہ کرن کھڑی رہے گی سمجھو اتنی انویسٹ کر کے کامپنی کرن خرید دیا ہے اور اس کو رامگو میں کام ہی نہیں ملتا ہے کیونکہ ان کو پاس اپریٹر نہیں ہے سوچ لیں کتنی ویلی ہوگی اس کارڈ کی اب نیکسٹ آ جاتے ہیں پھر کامپنی یہ بناتی کیوں نہیں ہیں اب یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ پھر رامگو کی یہ پالیسی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس میں وہ ہی بندہ اپلائی کر سکتا ہے جو ان کے کانٹریکٹر ہیں مثلا رامگو ایک پروجیکٹ کسی کامپنی کو دیتی ہے کہ یہ پروجیکٹ یہ ریفنٹری آپ نے بنانی ہے تو وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے پروجیکٹ نمبر ہوتا ہے پوری ڈیٹیو لگی ہے پھر اس میں کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپریٹرز کی ریگر کی اس حساب سے پھر رامگو خود بھی آئیڈیا ہوتا ہے پھر وہ اس کامپنی کو علاو ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے جو آپ کے آدمی ہیں ان کے سکیجول بھیجیں اور وہ پھر ایک ادارہ ہے پی ایم ٹی ہوتا ہے پھر اس سے وہ پراسسنگ ہو کے پھر وہ رامگو سسٹم میں جاتا ہے وہاں سے ویریفائی ہو کے اپریو لگے پھر سکیجول ملتا ہے پھر ان کی ٹیسٹ اور پاس جو پراسس ہے تو سمجھو کہ جہاں پہ جتنی ریگر کامپنی ہیں کرینوں کی ان کے پاس تو وہ ڈیریکٹر رامگو کے ساتھ تو ہیں نہیں موسٹلی ایک ادارہ شاید کوئی ہو تو سب تو رینڈل ہیں پروجیکٹ تو ملتے ہیں دوسری کامپنی کو جو کنسٹرکشن کامپنی ہیں تو اب کرینوں والی کامپنی کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ سیٹیفیکیشن کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ اپنی کرینیں جہاں دیتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کو ڈریکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کرین دے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس رامگو سیٹیفیٹ آدمی نہیں ہے آپ ہمیں سکیجول نکلوا کے دیں کیونکہ آپ کا رامگو ساتھ کانٹریکٹ ہے کام کا اور جب ہمارے بندے سیٹیفائیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہماری کرین ہے اور آپ کا کام چلتا رہے گا سمجھو کہ وہ کارڈ کے اوپر ہی سارا منحصر کر رہا ہوتا ہے علاقہ یہاں پہ بہت ساری کمپنی ہیں جن کے پاس بہت ساری کرینیں کھڑی ہوتی ہیں لیکن اپر اٹر اوائلیبل نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی وہ اتنی ملین ٹریلین کی کرین اتنی ویلیو نہیں رکھتی جتنا وہ آپریٹر ویلیو رکھتا ہوتا ہے اور وہ اس کارڈ کی وجہ سے جو کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ صرف تین سال کے لئے ویلیوڈ ہوتا ہے اب جو اگر وہ رینیوویل ایپل ہوتا تو پھر ایک بار بنوال ہو بس بات ختم پھر اس کی ویلی وہ نہیں رہتی اب یہ کوئی بندے یہ کہتے ہیں کہ یہ کونسے سسٹم ہے سب دنیا میں لیسانس رینیوویبل ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے رینیوویبل بھئی یہی تو سب مسئلہ ہے آپ ایک بندہ تین سال تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک آئی ڈی دیا وہ تین سال تک کام کر رہا ہے تین سال کے بعد دوبارہ اس کا میڈیکل ہوگا دوبارہ اس کا ٹیسٹ ہوگا دوبارہ سب کچھ ہوگا اور پھر وہ پراسس سے گزر کے آئے گا تو اٹمین کے وہ اب بھی تک اسی طرح اپنے جوب میں وہ مہارت رکھتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ تین سال کے لئے ملے گئے ہو سکتا ہے تین سال میں اللہ نہ کرے وہ اس کا معذور ہو سکتا ہے اس کی نظر جا سکتی ہے اور مائنلی طور پر کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے بیچ میں وہ جوب چھڑ دیتا ہے اور اس کا وہ ایکسپیرین نہیں رہتا یا کوئی کچھ بھی شو ہو سکتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ ویلیو وہی سے پتا چال رہی ہے کہ وہ تین سال کے لئے دیتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اب میرا یہ تیسرا اقزام تھا دو بار پہلے لیکن مجھے پہلے والے دووں نے کوئی فیدہ نہیں دیا بس یہی کہ وہ تھے یہاں تک پہنچتے ہیں اب یہاں پہ پھر سب سے زیادہ مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ نئے لڑکے پوچھتے ہیں جو انڈیا پاکستان یا کہیں اور سے آنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچیں یہ لیسنس کیسے بنوائیں آپ کو پہلے آپ کو سعودی آنا پڑے گا اگر آپ کے این اپریٹر ہیں اور آپ سعودی چوز کرتے ہیں آنے کے لیے اور آپ کو چانس ملتا ہے پھر آپ کے کمپنی آپ کو جہاں لے کے آئے گی آپ کا ٹی وی بنائے گی آپ کا گورنمنٹ لیسنس بنائے گی اس کے بعد آپ سیول پروجیکٹ پر جاؤں گی اور آپ کا گولڈاک ہوتا ہے آپ کو کوئی رام کو پروجیکٹ میں کمپنی کو کام مل جاتا ہے اور وہاں رام کو سرٹیفائیڈ بندیں نہیں ہوتے تو پھر وہ کمپنی آگے والی کمپنی کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بندوں کے سکیجل نکلوا کے دیں اور پھر وہ آپ پاس کریں گے اور پھر آپ کا بن جائے گا ایک بات جب آپ کا بن جائے گا تو آپ کے کمپنی کے ساتھ آپ استعمال بھی کریں گے اور ریکارڈ میں بھی رہے گا پھر کوئی بھی کمپنی کو جب آپ وہ شو کریں گے تو وہ کمپنی اس بنا پر بھی آپ کو جوب دے دیتی ہے کہ اگر دوبارہ کہیں چانس ملتا ہے کمپنی کو اور ہم کو سرٹیفیکیشن کروانے کا تو یہ بندہ پاس کر لے گا کیونکہ اور لیڈی اس نے کیا ہوا ہے کیونکہ کرین چلانا ہی صرف سب کچھ نہیں ہوتا اور ہم کو میں پھر وہ جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر جو پریکٹیکل اور ساری چیزیں وہ اس میں آ جاتی ہیں تو پھر کمپنی جیس ہوتی ہیں کہ جب ایک بار ایک بند نے پاس کیا ہے تو دوسری بار بھی کر لے گا اور یہ سارا آن لائن ہوتا ہے اس میں کوئی دو نمبری یا وہ کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے سب کچھ آپ پی ہی ڈبینڈ کرتا ہے آپ نے پروفارمس جو کرنی ہے وہ ہی آپ کو رزرٹ میں ملے گی باقی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے ظاہر آپ کا جوپ ہے اور پھر اس کے ساتھ سے آپ کو جیسے پتا ہونی چاہیے اب پھر آ جاتے ہیں پروسیسنگ کے بارے میں میں نے وہ آپ کو شوٹلی بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے کمپنیاں کدھر سے ہو کے یہاں تک یہ سسٹم پہنچتا ہے اور پھر آئی ڈیز بنتے ہیں اور اس کی ویلیو کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے اب پروسیسنگ اس کا سیم جیسے آپ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں آتے ہیں اور آپ کی کمپنی اپلائی کر آ جاتی ہے تو پہلے آپ کو اس کا ریٹن ٹیسٹ آئے گا اس کی جب آپ کو ڈیٹ ملے گی تو وہ آپ کی ڈیٹ کمز کا منیمم پانچ سے دس دن پہلے آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ آپ کا فلان سنٹر میں فلان جگہ پہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے ریٹن ٹیسٹ پہ پھر آپ اپنے تیاری کرنی ہوتی ہے اس کی جو کوئیسن ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے لوڈ ڈائیوگرام لوڈ چارڈ اور جرنرلہ کی سوال سیفٹی کی سوال کچھ ریڈنگ پی پی ہوتے ہیں تو وہ سارے آپ نے ان میں تیاری کرنی ہوتی ہے جب وہ پوری آپ تیاری کر لیں گے ڈیٹ تک آپ کو ٹائم ہوتا ہے کچھ کمپنی ہیں ٹرینر بھی ہائر کر لیتی ہیں کچھ کمپنی ہیں خود کے پرانے بندوں کو کہتی ہیں کچھ دوستوں سے مل جل کے تیاری کرتی ہیں آپ کو جب ایک چیز پتا چل جاتی ہے کہ ایک چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے اچھی طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں پانس ہونے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کا جوب بھی ہے سوال تو آپ کے جوب کے ریلیٹڈ بھی آئیں گے دوسری تو آئیں گے نہیں جو بھی ہوگا کرن کے ریلیٹڈ بھی ہوگا تو یہ ریٹن ٹیسٹ کا پروسس ہوتا ہے اس میں اور میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ تو سارا آن لائن ہی ہوتا ہے اگر کیا آئے گا کیا نہیں ہے لیکن آپ کے جوب کے کرن کے ریلیٹڈ ہی آئیں گے کوئی آئے نہیں آدھگی کی کچھ سوال آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جوب سے ریلیٹیو ہے ملتا جلتا ہے اور سیفٹی کے آئیں گے اور زیادہ تر کرن کی آئیں گے اور جب وہ آپ کا ریلیٹ آ جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بدن دس سے پندرہ دن میں آپ کو پریکٹیکل کی ڈیٹ ملتی ہے جب پریکٹیکل کی ڈیٹ ملتی ہے تو پھر آپ نے جس کرین پہ آپ کی کمپنی نے بنوانا ہے اسی کرین پہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اٹمین سیم موڈل پہ یہ نہیں ہے اگر آپ نے سوٹن پہ بنوانا ہے تو سوٹن ٹیریکس پہ بنانا ہے سوٹن ٹیریکس پہ ہی ٹیسٹ دینا ہے چاہے وہ کوئی بھی سوٹن ٹیریکس ہو تو وہ موڈل جو سیم ہوگا تو سیم مارڈل کی آپ جتنی بھی گرین ہیں پھر وہ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ سو ٹن ٹائریکس پہ دیا ہے تو دو سو ٹائریکس آپ نہیں اپریٹ کر سکتے ہیں بیلو دو مارڈل آپ مینشن کروا سکتے ہیں وہ اپلیکیشن ہوتی ہے لیکن آپ نہیں چلا سکتے اگر آپ چلانی ہے تو پھر آپ وہ پریکٹیکل ٹیسٹ دینا پڑے گا تو پریکٹیکل ٹیسٹ میں اگزامینر آتا ہے وہ آپ سے کچھ پوچھ بھی سکتا ہے چیکلیسٹ پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے چیکلیسٹ فیل کراتا ہے وہ آپ نے چیکلیسٹ فیل کرنی ہے آپ نے بلکل ایک ایک چیز کے نہیں کی چیک کرنی ہے چیک کر کے ٹک مارکر کے فیل کر کے پورا پروسس سے جو بھی اپنا آئیڈی نمبر سب کچھ لگنا ہے نیچے تک سارا کے فیلپ کرنا ہے جو چیز ٹھیک ہے ٹھیک کرنی ہے جو ٹھیک نہیں ہے اس کو غلط کرنا ہے جو آویلیبل ہے اس میں چیک کریں گے لیبل وکرہ کرنے کے بعد آپ کی زمین سے توو میں چھٹھی ہونی ہمچ جائیے اور اس کے بعد آؤٹ پیڈ لگی ہوتے آؤٹ رگر ہوں کے لاکھ ہونے چاہئے آپ ہونے چاہئے آپ لاکھ کرنے چاہئے اور اس کے بعد جب سب کچھ نیچے سے کلیر ہو جائے گا پھر آپ کو بولے گا پھر آپ اوپر سے اپرائٹ کریں گے اگر آٹی کرنے ہوئیے تو آپ اوپر سے لگائیں گے اوپر سی لیول کریں گے اگر آپ کی ٹرک مونٹ اٹھ کرینا ہے تو پھر نیچے والے انجن مانگ کر کے اوپر چلے جائیں گے اور اوپر سے آپ اپریٹ کریں گے اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کتنا بوم ایکسٹینڈ کرو اس آج آپ ایکسٹینڈ کریں گے آگے وہ لوڈ ہوگا لوڈ اٹھوائے گا جہاں پہ لوڈ آپ لفٹ کریں گے وہاں پہ پھر آپ کو بولے گا کہ ہاں آپ کی کیا کنفیگریشن ہے فرسٹ لفٹ ایک ہوتا ہے بوم انگل کیا ہے بوم لیندھ کیا ہے یہ چیزیں ساری آپ کو لکھنی پڑیں گے وہ آپ لکھ دیں گے پھر وہ اس کے بعد سگنل دے گا سیکنڈ لفٹ سیکنڈ لفٹ کا مطلب ہے ایک لوڈ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا جہاں پہ شفٹ کریں گے اور وہاں جا کے روکے گا تو پھر وہ بولے گا تو آپ سیکنڈ لفٹ کی ڈیٹیل لکھو تو وہاں پہ آپ سیکنڈ لفٹ کی ڈیٹیل لکھیں گے دونوں لفٹ کی ڈیٹیل لکھ کے وہ پھر آپ کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اگزامینر پہ ڈیبینٹ کرتا ہے کچھ آپ سے اور بھی سوال پوچھ سکتا ہے کچھ نہیں بھی پوچھتے یہ اس پہ ڈیبینٹ کرتا ہے لیکن آپ کو ہر تیریکے سے پرپیئر رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم امتحان ہوتا ہے اور جنہوں لوگوں نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے ان کو تو سب چیزیں پتہ ہی ہیں لیکن جو نئے ہیں یا اسی فیلڈ میں آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیوز میں بناتا ہوں اور میرا چینل بھی زیادہ اسی لئے ہے کہ جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لئے بہت سے کوئسٹن ہوتے ہیں آج میں ان کوئسٹنوں پر ویڈیو نہیں بنا رہا بہت سارے کوئسٹن میرے پاس آئے ہوئے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ ہونی وجہ سے میں بلکل بھی میرا دماغ گھوما ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا تھا تو الحمدللہ آج دونوں میرے پہلے ریگر کا آلیڈی سٹیفکیشن ہو گئی ہے آج تیسری بار میرا یہ تھا پریکٹیکل کا تیسری اگزام تھا تیسرا کارڈ تھا تو یہ آج کے لاسٹس کا ٹیسٹ تھا پریکٹیکل وہ بھی ہو گیا رزالٹ ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائے گا اچھے کی امید ہے بہت اچھا ہوا ہے ٹیسٹ آپ بھی دعوں میں جاد رکھی گا اور اگر آپ کا مزید اس بارے میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کامرس میں پوچھ سکتے ہیں اور فیس بک کر لیں کہ میں نے اپنے آئیڈی پہ سوری چینل پہ شیئر کی ہوئے وہاں پہ آپ مجھے ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو مسینجر پہ میسنی بھی کر سکتے ہیں وٹس اپ کا نمبر دوست مانگتے ہیں کالنگ کا میں زیادہ شیئر نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ وٹس اپ پہ دوست اور آپ جہاں کام کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ اس پہ بیڈن بن جاتا ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں تو پھر اس طرح اور چینل پہ دوں گا تو پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے تھوڑا اس لیے میں فیس بک بیٹر سمجھ دوں گا بات ایک ہی ہے فیس بک بھی بات ہو جاتی ہے میسنج بھی وائس بھی سب کچھ ہو جاتا ہے اور وٹس اپ نمبر پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے تو آپ وٹس اپ کے بجائے فیس بک کو پریفر کرتا ہوں آپ وہاں میسنج میں جی کر دیا کریں کبھی لیٹ یا بعد میں جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا اور امید کرتا ہوں آپ کی آج کی انفارمیشن بھی آپ کو اچھی لگے گی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو پسند کریں تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سکرائب کریں یہ چیزیں تو ابھی نارمل سی ہوگی میں ویسے بول دیتا ہوں نہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں بس وہی میرے لیے کافی ہے اوکی جی خدا حافظ